دوستو جب سے دنیا میں کرکٹ کے کھیلنے کی شروعات ہوئی ہے سپینرز کا ایک الگ ہی دب دبا رہا ہے کیونکہ سپینرز اپنی گھومتی ہوئی میڈیکل ڈیلیوریز سے بڑے بڑے بیٹسمنوں کو پیویلین واپس بھی دیتے ہیں ایک سپینر کی گیند کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے پچ پر ٹرن ہونا اور اسی ٹرن کی وجہ سے بیٹسمنوں کا پیویلین واپس جانا ضروری ہو جاتا ہے تو چلیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کچھ سپینرز کی ایسی ہی دس ڈیلیوریز کے بارے میں جنہوں نے کرکٹ کے بڑے بڑے بیٹسمنوں کو پیویلین چلتا کیا دوستو اگر پاکستان کے سپین بولرز کا نام لیا جائے تو عبدالقادر کا ذکر نہ کریں تو زیادتی ہوگی کیونکہ عبدالقادر پاکستان کی ایک جانے مانے سپینر رہے ہیں انہوں نے پاکستان کی طرف سے گیند واضی کرتے ہوئے کئی اہم کھلاڑیوں کی وکٹیں اڑائیں ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ عبدالقادر نے ایک بار ایک میچ میں ایسی گیند پھینکی کہ جسے ڈالنا ہر سپینر کے بس کی بات نہیں ہے خیر آپ بھی دیکھئے کیسے انہوں نے بلے باز کو اوف سائٹ پر گیند پھینکی جو پیچھ سے ٹکڑاتے ہی اندر کی جانب گگلی بن گئی جس سے بیٹسمن چکمہ کھا گیا اور بال وکٹوں کو جا لگی نمبر نائن شاکیب الحسن اگر آپ کو کرکٹ کی تھوڑی بوتی بھی نالج ہے تو شاکیب الحسن کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ایک سمیں پر وہ دنیا کے بہترین آل راؤنڈر تھے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جتنی اچھے بلے بازی کرتے ہیں اتنی اچھی ہی گیند بازی بھی کرتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرتی ہے یہ ویڈیو کلیپ جس میں شاکیب نے انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے ٹیسٹ میچ میں ایک ایسی بار ڈالی کہ بلے باز بھی بے بس ہو گیا اور اس کی بے بسی اتنی تھی کہ وکٹیں اڑا کر رکھتیں دوبارہ دیکھئے شاکیب نے لیک سائٹ پر بال پھینکی اور بال اتنی ٹن ہوئی کہ رائٹ سمپ اڑا گئی نمبر ایٹ ایشلے جائلز دوستو جس طرح ایک بلے باز کا دن ہوتا ہے اس طرح ایک باولر کا بھی دن ہوتا ہے اس دن وہ ایسی گیندے پھینکتا ہے کہ بلے بازوں کی تو بس ہو جاتی ہے ایسی ہی گیند بازی کی ایشلے جائلز نے اسٹریلیا کے خلاف ایک میچ میں ایشلے نے لیفٹ ہینڈ سے ایسی بال پھینکی کہ پچھ پڑ پڑتے ہی رائٹ سٹمپ کی دشا میں گیند موو کر گئی اور بیٹسمنٹ کے سٹمپ کو جا ٹک رائی اصل میں گیند اتنی سپن ہوئی کہ بیٹسمنٹ اپنی لائن ہی مس کر گیا اور جائلز کو آسانی سے یہ وکٹ مل گئی نمبر سیون دوستو بھارتی ٹیم میں ایسے ایسے بالرز نے گیند بازی کی ہے جن کی سکیلز کا لوہا دنیا مانتی ہے دنیا اور ایسے ہی تھے ہمارے ہربجن سنگ جی ہاں ہربجن سنگ گیند کو ٹرن کروانے میں بہت ہی ماہر مانے جاتے تھے اور یہی وجہ تھی ان کی ایک ڈیلیوری کو دوسرا کا نام دیا گیا اور یہ دوسرا ایسی ڈیلیوری تھی جس سے عام سے عام بیٹسمنٹ بھی گھبرا جاتا تھا کیونکہ بیٹسمن اس گیند کی دشا سے دھوکہ کھا جاتے تھے اب ہربجن اس گیند کے ماہر تو تھے ہی تب ہی انہوں نے بھارت اور اسٹیلیا کے بیچ ہونے والے میچ میں اس ڈیلیوری کا بھرپور استعمال کیا اور یہ ڈیلیوری این نشانے پر لگی مائیکل ہسی ان کی اس گیند کو سمجھ ہی نہ سکے اور وکٹ دے بیٹھے گور سے دیکھئے دوستو کیسے گیند پچھ کے آف سائٹ پر پڑی اور اندر کی طرف ٹرن کر گئی اور ہسی بھی اس بال سے کافی حیران تھے نمبر سکس سونیل نیرائن دوستو سونیل نیرائن کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا یہ صرف ویسٹنڈیز ہی نہیں دنیا بھر کے بہترین سپینر مانے جاتے ہیں دیکھئے جب بات ہو شاندار گیند بازی کی تو بھلا سونیل نیرائن کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی اپنی گیندوں کو ٹرن کروانے میں بہت ماہر تھے اگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھئے انہوں نے بلے باز کو ایک ایسی بال پھینکی جس میں بیٹسمن دھوکہ کھا کر اپنا وکٹ کھو بیٹھتا ہے دراصل جب انہوں نے گین ڈالی تو پچھ پر پڑتے ہی ٹرن کر گئی اور لیکس سائٹ پر جانے کے بجائے آف سائٹ پر جا لگی اور بلے باز آؤٹ ہو گیا یہ بال اتنی ڈینجرس تھی کہ بلے باز لیکس سائٹ کی طرف بلہ چلاتا ہوا نظر آتا ہے جبکہ بال اوف سائٹ پر ٹرن ہو جاتی ہے دوستو جب بھی کرکٹ کے سب سے کامیاب سپینرز کی بات ہوگی تو ان میں مولی دن کا نام سب سے اوپر آئے گا کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں آٹھ سو وکٹس لیے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے ان کی گین اتنی گھومتی تھی کہ کبھی کبار بیٹسمن کا موں کھلا کا کھلا رہ جاتا تھا آئیے دیکھتے ہیں ان کی بیسٹ ڈلیوری یہ ڈلیوری انہوں نے سری لنکا اور انگلنڈ کے بیچ ایک اوڈیائے میچ میں کروائی دیکھئے کیسے وہ بال لیک سائٹ پر پھینکتے ہیں اور بال اتنا ٹرن کرتی ہے کہ اوف سٹم کو اڑا کر رکھ دیتی ہے اس کے بعد تو بلے باز کو بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے آخر دوستو دانش کنیریا پاکستان کے جانے مانے سپینر رہ چکے ہیں انہوں نے پاکستان کی طرف سے بہت کم میچز کھیلے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا نام بھی ان سپینرز میں لیا جاتا ہے جن کی بال زبردست ٹرن کرتی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ بلے باز ان کو اٹیک کرنے سے کتراتے تھے آئیے نظر ڈالتے ہیں ان کی ایک ایسی ہی ڈلیوری پر یہ ڈلیوری انہوں نے مائیکل کلارک کو کروائی تھی لیکس ٹرم پر پڑھنے والی یہ ڈلیوری اتنی ٹرن کر گئی کہ مائیکل کرارک حرام رہ گئے اور بلہ بھی نہ ہلا پائے تھے دیکھیں کیسے ایک نیریا نے راؤنڈ دی وکٹ آ کر بال ڈالی اور کلارک کو بلہ اٹھانے کا بھی موقع نہ ملا دوستو جیسن کریزا بظاہر تو ایک معمولی سے سپینر تھے لیکن یہ ڈلیوری دیکھ کر شاید آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے یہ ڈلیوری کوئی سیمپل ڈلیوری نہیں تھی آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں بھارت اور اسٹیلیا کے بیچ کے لے جانے والے میچ میں کیسے جیسن کریزا نے ڈلیوری پھینکی اور اس نے اتنا ٹرن لیا کہ گین بلے اور پیڈز کے بیچ سے گزرتے ہوئے وکٹوں کو جا لگی دوستو اگر آپ بھارت کا ہر میچ دیکھتے ہیں تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے دوران ہاشی معاملہ کو ڈالی گئی ایشون کی اس ڈلیوری سے اچھی طرح واقف ہوں گے اصل میں ایشون کی بال اتنی ٹرن کر گئی تھی کہ ہر کوئی اسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا ہاشی معاملہ بھی بال کی ڈریکشن کو سمجھ نہ سکے اور بولڈ ہو گئے عاملہ کی وکٹ بھارت کے لیے میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہوئی تھی نمبر وان شین وان دوستو شین وان تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی جادوی ڈلیوریز کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا بے شک وہ کرکٹ کے لیکس پین ماسٹر تھے شین وان نے اپنے کیریئر میں کئی بار بہت ہی بہترین ڈلیوریز پھینکی جیسے کہ اس بال کو ہی دیکھ لیجئے انہوں نے انڈیو سٹراس کے اگینسٹ کروائی جو اس گیند پر لا جواب ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح انہوں نے یہ بال لیکس سائیڈ پر ڈالی اور یہ بال ٹن ہو کر اوف سٹم کو جا ٹکرائی جس سے نہ صرف بلے باز آؤٹ ہوا بلکہ اس کا حوصلہ بھی کم ہو گیا جو کہ دیکھنے کے لائک تھا